بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میری طرف سے میرے تمام دوست یہ جو میڈیسن آپ سے کریم پر دیکھ رہے ہیں آج میں آپ کو اس کے بارے میں بتا دوں کہ اس کا استعمال کس طرح آپ نے کرنا ہے کس بار میں کرنا ہے کس وقت کرنا ہے اور کس عمر کے افراد اس چیز کو استعمال کر سکتے ہیں یہ ایک اس کا نام ہے سوپر وائٹ گینر پاورڈر یہ ایک پاورڈر فار میں ہے اس ڈبے کے اندر پاورڈر ہے اس کا استعمال آپ نے اس طرح کرنا ہے اگر میرے کسی بہن یا بھائی کمزور ہیں ان کا جسم کمزور ہے بلکل کمزور ہیں تو وہ اس کو بڑی آسانی کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں یا میرے کسی بہن بھائی کے پتھوں کا مسئلہ ہے پتھوں میں درد ہے تو بھی وہ استعمال اس کو کر سکتے ہیں یا کمزور ہیں تو پھر بھی استعمال کر سکتے ہیں یا کسی میرے بہن کی کمر میں درد ہے یا اس کی ٹانگوں میں درد ہے یا اس کے پتھوں میں درد ہے یا اس کی ہڈیوں میں درد ہے تو وہ میرے بہن اس کو استعمال کرے یا میرے کسی بھائی کا وزن کم ہے کمزور ہے پٹھوں میں درد ہے چل نہیں سکتا کام نہیں کر سکتا تو وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں تو یہ آپ کے گھر کے ہر افراد استعمال کر سکتا ہے یہ بہت عالی چیز ہے یہ میں نے بہت زیادہ استعمال کی ہے یہ میں نے بہت زیادہ اپنے پیشنٹ کو استعمال کروائی ہے الحمدللہ سم الحمدللہ سب سے پہلے تو میں نے خود اس چیز کو استعمال کی ابھی بھی اس وقت بھی میں اپنے پیشنٹ کو دے رہا اس چیز کا میں نے بہت زیادہ ریزلٹ دیکھا ہے اور اس کا کوئی سائیٹ فیکٹ نہیں ہے آپ اس کو خوشی سے استعمال کر سکتے ہیں جو بندے کمزور ہیں اگر وہ لیں تو وہ پہلے سے تھوڑا صحت مند ہو جائیں گے یا کسی کے کمر کے اندر درد ہے یا اس کے پاؤں کے اندر درد ہے یا اس کی اٹاؤں میں درد ہے یا پٹھوں میں درد ہے تو وہ بھی اس کو خوشی سے لے سکتے ہیں تو یہ کینٹ کمپنی کہے یہ آپ کو ہومیوپیتھک میڈیکل سٹور سے ملے گا یہ ہومیوپیتھک میڈیسن کا پورڈر فارم ڈبائے سپر وائٹ کہنا رہے ہیں یا آپ کو ادھر سے ملے گا یا آپ ادھر سے لے لیں گے پھر آپ کو اس کا استعمال اپنے اس طرح کرنا ہے آپ نے صبح و شام اس کا ایک چمچ ایک گلاس دودھ میں مکس کر کے پینا ہے اگر کسی میرے بہن بھائی کو دودھ استعمال کرتا ہے تو اس کو گینس یا بدحضمی یا اس کا پیٹ خراب ہو جاتا ہے تو آپ اس کو پانی کے بھی ساتھ استعمال کر سکتے ہیں تو باقی آپ کے گھر کے ہر عمر کا فراد اس کو استعمال کر سکتا ہے ایک بندہ اس کو استعمال نہیں کر سکتا جس بندے کو شوگر ہو شوگر کا مریض نے اس کی بہت احتیاط کرنی ہے وہ نہیں لے سکتا باقی ہر قسم کا فراد بڑا چھوٹا جس قسم کا بھی بندہ ہے وہ اس کو استعمال کر سکتا ہے جو بندے کمزور ہیں اگر وہ کمزور ہی ہو جان سے لیتے ہیں تو پھر بھی ٹھیک ہے یا کسی بندے کے پٹھوں کا کمر کا جسم کی ہڈیوں کا مسئلہ ہے درد ہے تو پھر وہ استعمال کر سکتے ہیں یا کسی میرے بہن بھائی کی یا داش کا مسئلہ ہے تو وہ بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں اس کو آپ بہت خوشی سے استعمال کریں میں آپ کو پھر کہتا ہوں کہ اس چیز کو میں نے بہت زیادہ استعمال کیا ہے ابھی بھی میں نے اس کو بہت زیادہ استعمال کر رہا ہوں آپ انہیں پیشنٹ کو دے رہا ہوں میں نے ان ان پیشنٹ کو یہ دی ہے جو پیشنٹ بلکل چل نہیں سکتے تھے یا میری بہنیں جو ہیں وہ گھر کے کام زیادہ ہوتے ہیں کام نہیں کھا سکتے ہیں تو وہ صبح و شام اس کو لے سکتے ہیں یا جس کا بی پی کام ہے وہ بھی اس کو لے سکتے ہیں اکثر میری بہنوں کا یہ مسئلہ ہوتا ہے ان کی دہاتوں کے بڑے بڑے گھر ہوتے ہیں ان میں زیادہ کام ہوتا ہے تو کام کی وجہ سے میری بہنیں کام نہیں کر سکتی وہ سوئی رہتی ہیں درد ان کو ہوتا ہے ٹھاؤوں میں ہوتا ہے کمزوری ہوتی ہے ان کے بھی بھی کام ہوتا ہے تو انشاءاللہ انشاءاللہ آپ میری فرمیش پہ ایک دفعہ آپ یہ لے لیں انشاءاللہ پھر آپ مجھے سارے زندگی دعاوں میں یاد کریں گے یہ سپر وائٹ گینر ہے یہ اس پہ لکھا ہوا ہے خاندان کے تمام افراد استعمال کر سکتے ہیں پٹھوں کو مضبوط بنارے میں مدد کرتا ہے یاداش کو بہتر بنارے میں مدد کرتا ہے تو آپ اس کو استعمال کروا سکتے ہیں میرے مہین بھائیں استعمال کر سکتے ہیں بڑے آدمی بھی استعمال کر سکتے ہیں بڑے آدمی بھی استعمال کر سکتے ہیں چھوٹے بچے بھی استعمال کر سکتے ہیں تو آپ انشاءاللہ اس کو استعمال کروا انشاءاللہ آپ جو بڑے بڑے ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں فیصے دیتے ہیں وہ آپ سے ٹیسٹ کرواتے ہیں آپ کو گولیاں دیتے ہیں سیرپ دیتے ہیں انشاءاللہ آپ یہ ایک چیز استعمال کریں میں آپ کو گھرنٹی کے ساتھ کہتا ہوں انشاءاللہ نہ آپ گولی کھائیں گے نہ آپ ڈاکٹروں کے پاس جائیں گے انشاءاللہ آپ کی طاقت آپ کی جسم کا درد پٹھوں میں کھیچاؤ سب چیز ختم ہو جائے گی تو آپ نے مجھے اپنی دعاوں میں نظمیات کرنا ہے اگر آپ نے میری ویڈیو کو لائک نہیں کرے تو میری ویڈیو کو لائک کریں اگر سبسکرائب نہیں کیا تو آپ میری ویڈیو کو سبسکرائب کریں اگر کسی میرے بھائی کو مسئلہ ہوئے تو وہ مجھے کامنٹ میں بتا سکتے ہیں میں آپ کو اس کا حل بتا دوں گا شکریہ اللہ حافظ